آپ نے بلوچستان سے مسنگ پرسنز اور مسخ شدہ لاشوں کے بارے میں تو سنا ہوگا لیکن میں آج آپ کو یہ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ پاکستانی اکوپائٹ جمہو کشمیر سے بھی اب مسخ شدہ لاشیں اور اغواہ اور مسنگ پرسنز جو ہے اس کا ایک لا متنہی سلسلہ شروع ہو چکا ہے جس کی تازہ ترین مثال چودہ جولائی کو اس وقت ہمارے سامنے آتی ہے جب ایک لوکل پولیس کی گاڑی پاکستانی اکوپائٹ جمہو کشمیر میں نیلم شہر سے ایک لڑکے راجہ ریاس کیسر کو اٹھا کے لے جاتی ہے اور اس کے کہتی ہے ان کے فیملی کو کہ یہ پاکستان میں مطلوب ہے جب اس کی فیملی کینٹ پولیس ٹیشن پہنچتی ہے راولپنڈی اس کا پتا کرنے تو پتا یہ چلتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی تلا نہیں ہے ہاں البتہ پولیس کے مطابق ایک لاش ملی ہے جنگل میں سے جب وہ لاش دکھائی جاتی ہے تو وہ اسی راجہ ریاس کیسر کی لاش ہے جس کو پولیس نے وہاں سے گرفتار کیا تھا نیلم سے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ احمد عباسی کو گرفتار کیا گیا ہے راولپنڈی میں ساتھ کاباد سے جن کا تعلق پاکستانیوں کو پڑھ جمہو کشمیر کے جنڈالہ پنچ سے ہے ان کو وہ بڑے سخت ناقت ہیں آزاد کشمیر نام نہاد حکومت کے اور انہوں نے یہ مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ فور جی کی جو سرویسز ہیں وہ آزاد کشمیر میں دی جائیں تاکہ کرونا وارث سے لڑنے میں جو ہے وہ سہولت ہو تاکہ لوگ آپس میں رابطہ کر سکیں اس کے علاوہ بھی وہ پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر کی جو حکومت ہے آزاد کشمیر کی اس کے بڑے ناقت تھے ان کو دن دہاڑے جو ہے وہ اغوا کیا گیا سادکاباد سے جو میں نے پہلا ذکر کیا ہے راجہ ریاض کیسر ان کو گرفتار کیا گیا چودہ کو ان کی لاش ملی بائیس کو اور جو میں نے دوسرا آپ کو نام بتایا ہے احمد عباسی ان کو تیس جولائی کو دن دہاڑے سادکاباد سے اغوا کر کے زبردستی گاڑی میں ڈال کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے آخر ہم کب تک اس طرح سے یہ تماشا دیکھتے رہیں گے دوسرا